موسیقی شدید سمندری طوفان کراچی سندھ کے نشانے پر کیا اس طوفان سے کراچی سمیں سندھ کو خطرہ ہے یا نہیں آج کی ڈیو میں اس کے بار میں آپ کے سارپورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے سمندری طوفان کے والے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت بھارک کے جنوب مغرب یعنی سمندر میں ایک ہوا کا شدید کمدباوالا سسٹم بن چکا ہے جو کہ اب یہ آہستہ آہستہ دیپریشن میں تبدیل ہو رہا ہے اسی دوران آج رات اور کل کے دوران یہ انتائی شدید دیپریشن کی صورتال اکتیار کرے گا جس کے بعد آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران یہ بھارتی ریاستوں کے قریب آ کر طوفانی بارشوں کا سبب بنے گا اسی دوران یہ طوفان اپنا سفر آہستہ آہستہ بھارت کے سائلی لائکوں سے شروع کر دے گا سب سے پہلے وہاں پر شدید ہواں کے ساتھ طوفانی بارشیں دے گا اس کے بعد مختلف مارڈلز کے مطابق یہ طوفان اپنا سفر کراچی سمیسن کی طرف شروع کر دے گا یعنی شمال مگرم میں حرکت کرے گا اور ساتھی بور ایرب کا درجہ رارت اوپر ہونے کی وجہ سے طوفان کو بہت سارا سپورٹ ملے گا جس کی وجہ سے یہ شدید ترین سمندری طوفان میں تبدیل ہوگا اس طوفان کا شدت خاص کر کے بھارت اور پاکستان کے سائلی لائکوں کی طرف ہوگا جس کے بعد وہاں پر ابھی سے شدید طوفانی بارشوں کی وارننگ الٹ جاری ہے یاد رہے کہ یہ ایک مشہدہ ہے لیکن تب تک پتا چلے گا جب یہ طوفان مکمل طور پر بنے گا اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ طوفان پاکستان یا پھر بھارت سے ٹکرائے گا یاد رہے کہ اگر یہ طوفان کراچی سن سے ٹکرا گیا تو بڑے پیوانے پر نقصان کا خدشہ ہوگا مزید اللہ تعالی رحم کرے گا آمین جس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں تو مغربی ہواں کے بارش کے حوالے سے تو مغربی بارشوں کا صوبہ میں اب آہستہ آہستہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اب ملک میں بارشوں کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ بورہ عرب سے اٹھنی والے نمی والے ہواں اپنا رکھ تبدیل کر رہی ہیں انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو کل سے شیئر کریں گے مزید وہ ہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا مزید دعا کرتے رہو کہ پاکستان میں رحمت کی اور اچھی بارشیں ہوتی رہیں اگر آج کی ڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین، تھنڈر سٹام، بارشنگ متیلک روزانہ، موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ادھر میٹ سبسکرائب کرنا مت پولے گا تو مجھے دیجئے اجادت کل تک کے لیے اللہ حافظ